السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا مساجد کی تعمیر میں غیر مسلموں سے تعاون لیا جا سکتا ہے کی نہیں اگر کوئی نون مسلم کوئی غیر مسلم مسجد کی تعمیر میں اس کے بنانے میں تعاون پیش کرنا چاہے مدد کرنا چاہے کچھ پیسہ دینا چاہے تو ہم اس کو لے سکتے کی نہیں یہ سوال ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ مسجد کی تعمیر میں حصہ نہیں لے سکتے یہ ایک نیک کام ہے اور کوئی بھی نیک کام ہو تو دنیا کا کوئی بھی آدمی اگر اس کو کرنا چاہے تو اس کے لئے رکاوٹ نہیں ہے اصل یہی ہے اللہ یہ کہ کہیں پر یہ بات مل جائے قرآن و حدیث میں کہ یہ کام کرنے کے لئے یہ شرط ہے ورنہ اگر کوئی نیک کام ہے اچھا کام ہے تو کوئی بھی آدمی کرے اس میں کسی کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ یہ کہ اسلام نے کچھ خاص شرطیں رکھی ہیں تو اماملہ الگ ہے تو مسجد کی تعمیر کا جو مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کہیں ایسی شرطیں نہیں لگائی گئی ہیں کہ فلا فلا عقید والا یا فلا فلا علامتو والا شخص اس کی تعمیر میں حصہ نہیں لے سکتا ہے تو مسجد کی تعمیر میں اگر کوئی غیر مسلم بھی حصہ لینا چاہے تو حصہ لے سکتا ہے اس کا تعاون ہم لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور اگر ہم دلیل کی بات کریں تو اصل تو یہی ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے اور یہ نیک کام کرنے کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے کہ آدمی کا مسلمان ہونا ضروری ہے اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو سب سے بڑی مسجد ہے اس روئے زمین پر خانے کعبہ ہے مسجد حرم میں خانے کعبہ تو خانے کعبہ جب زمان جاہلیت میں ریپیر کیا گیا تھا دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا تو وہ تعمیر کرنے والے کون لوگ تھے اس میں مشرقین تھے زمانی جاہلیت کے لوگ تھے ان لوگوں نے خانے کعبہ کی تعمیر کی اس کی مرمت کی ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کا اعتمام بھی کیا کہ ہم حلال رزق سے اس مسجد کی تعمیر کریں گے تو انہوں نے کوشش کی چندہ جمع کیا پیسے ایک اٹھا کیے اور مسجد کی تعمیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا تو کسی بھی موقع پر یہ نہیں کہا کہ خانے کعبہ بنانے والے مشرق تھے اس لئے ان کے بنانے کا کوئی اعتبار نہیں ہم اس کو پھر سے بنائیں گے حالانکہ خانے کعبہ جب دوبارہ بنایا گیا تھا تو ابراہیم الاسلام نے جس انداز سے بنایا تھا اس انداز سے نہیں بنا تھا اس میں شاید کچھ پیسے کم پڑ گئے تھے اس لئے مختصر کر دیا گیا تھا اس کو خانے کعبہ جس طرح سے ابراہیم الاسلام نے بنایا تھا اس طرح نہیں بنا تو تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا گیا تھا اس کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا دل تو کہتا ہے کہ میں خانے کعبہ اتنا بڑھا دوں جیسے ابراہیم الاسلام نے بنایا تھا وہ ایسے میں کر دوں لیکن مجھے فتنے کا خوف ہے اس لئے میں وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے جیسے کہ پہلے تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کوئی نکیر نہیں کیا کہ اس کو جن لوگوں نے ریپیر کیا ہے دوبارہ بنایا ہے وہ مشرک تھے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ اہلِ توحید کے پیسے سے اہلِ توحید کے ذریعے اس کو دوبارہ تعمیر کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر مسجد کی تعمیر میں کوئی غیر مسلم بھی رقم دے رہا ہے پیسہ دے رہا ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں ایک نیک کام ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ اگر کسی خاص علاقے کے لوگ یہ محسوس کریں کہ یہاں پر اگر ہم نے غیر مسلموں سے مسجد کی تعمیر میں تعاون لیا ان کے پیسے لیے تو کل ہم کو ان کو پیسے دینے پڑیں گے مندر کی تعمیر میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ غیر مسلم کہیں کہ ہم تمہاری مسجد بنانے میں ساتھ دے دیتے ہیں تم ہماری مندر بنانے میں ساتھ دے دو دیکھیں یہ اسلام میں نہیں ہو سکتا اسلام بایک وقت دو عقیدے کو لے کے نہیں چل سکتا قرآن میں اللہ تعالی نے بہت صاف کہ دیا ہے کلکم دینکم ولید دین تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارا دین ہے اس لئے ایسا ممکن نہیں ہے کہ مسلمان مسجد کی تعمیر بھی کریں اور مندر کی تعمیر بھی کریں دو عقیدوں کو ایک مسلمان جمع نہیں کر سکتا حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ دو عقیدوں کو جمع کرتے ہیں متضاد عقیدوں کو وہ کسی بھی عقیدے بنی رہتے ہیں وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہیں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح ان کے نظر میں کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے بس وہ روایات کو اور خاندانی پرمپرہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل میں کسی بھی چیز کا کوئی اعتقاد نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر آدمی واقعی کوئی عقیدہ اپنانا چاہے تو ایک ہی عقیدے پر ہو سکتا ہے دو عقیدے پر کبھی نہیں ہو سکتا ہو دو متضاد باتیں اس کے دل میں کبھی نہیں آ سکتی ہیں تو مسلمان کا جو ایمان اور عقیدہ ہے وہ اپنے ایمان اور عقیدے سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا اس کے ایمان اور عقیدے کی کوئی تعاید کرتا ہے وہ اس کو استقبال کرے گا لیکن بدلے میں ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ وہ تمہارے عقیدے کی بھی تعاید کر دے اس لئے اگر کسی خاص علاقے میں کچھ لوگ یہ خطرہ محسوس کریں کہ اگر ہم ان سے تعاون لیں گے تو یہ بھی ہم سے زبردستے تعاون لیں گے تو وہاں پہ ان کا تعاون لے لینا چاہیے لیکن جہاں تک مسئلے کی بات ہے کہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے تو مسئلہ اپنے یہاں پر یہ ہے کہ اگر غیر مسلم بھی تعاون کرنا چاہتا ہے مزید تعمیر میں تو تعاون لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور قرآن میں سورہ توبہ میں جو یہ آیت ہے کہ مشرقین کے لئے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں تو اس تعمیر سے مراد مسجد کی دیواریں کھڑی کرنا نہیں ہے مسجد بنانا نہیں ہے بلکہ اس تعمیر سے مراد مسجد کو آباد کرنا ہے یہ نماز پڑھنا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسجد کو آباد نہیں کر سکتے یعنی وہ نماز نہیں پڑھ سکتے عبادت نہیں کریں گے وہ یہ مطلب ہے اس کی تعمیر کے سسرے میں ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی تو خلاصہ یہ کہ مسجد کی جو تعمیر کا مسئلہ ہے امارت کھڑی کرنے کا مسئلہ ہے اس میں اگر کوئی غیر مسلم تعاون کرنا چاہے تو اس کا تعاون ہم لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں sit скоро چاہیں ہوں اسے ٹھیکی Ich میں Howling ٹھیک 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 سیک 않은